شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے کٹوہ سے بڑی خبر آ رہے ہیں جہاں بدنوٹا گاؤں میں آتنکی حملہ ہوا ہے سینہ کے واہن پر یہ حملہ کیا گیا ہے پیٹرولنگ واہن پر کی گئی فائرنگ دو جوانوں کے گھائل ہونے کے خبر ہے موقع پر گولی باری ابھی بھی جاری ہے تو کٹوہ سے اس وقت بڑی خبر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینہ کے واہن پر فائرنگ کیا ہے ملیٹنٹو نے جس میں سینہ کے دو جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر مل رہی ہے پیٹرولنگ واہن پر یہ فائرنگ کی گئی ہے دو جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے باوکے پر گولہ بالی ابھی بھی جاری ہے اور شروعاتی جو تصویریں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جنگل بھی آس پاس میں دیکھ رہے ہیں پہاڑی علاقہ جہاں سے فوج کی گاڑی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی گزر رہی تھی اور اسی کو ٹارگٹ کر کے ملیٹنٹو نے فائرنگ کی ہے دو جوان زخمی بتایا جاتے ہیں تو پیٹرولنگ واہن پر یہ فائرنگ ہوئی ہے پیٹرولنگ جو ویکل ہے اس پر یہ فائرنگ کی گئی ہے موقع پر گولی باری ابھی بھی جاری ہے اس خبر یہی مل پا رہی ہے کہ ابھی بھی گولہ باری ایک طرح سے جاری ہے کٹھوا سے یہ بڑی خبر ہے جہاں بدنوٹا گاؤں میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کٹھوا سے بڑی خبر جہاں پر بدنوٹا گاؤں میں آتنگ کی حملہ ہوا ہے سینہ کے واہن پر یہ حملہ کیا گیا ہے بتا جاتا ہے کہ پیٹرولنگ گاڑی ہے پیٹرولنگ واہن ہے جس پر نشانہ جسے بنائی گیا ہے دو جوانوں کے گھائے لونے کے خبر مل رہی ہے اور موقع پر گولی باری بھی جاری ہے اور یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی دور سے لی گئی تصویر ہے لیکن اس تصویر میں سیکیورٹی فورسز کی وہ پیٹرولنگ واہن بھی دکھ رہی ہے جس میں سیکیورٹی فورسز جوان جو ہیں وہ سوار تھے اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ دو جوانوں کے گھائل ہونے اور زخمی ہونے کی خبر مل رہی ہے تو لگاتار آتنکیوں کی گندی نظر جمبو کشمیر پر ہے اور ایک بار پھر سے کٹھوا کو لگانا بنایا آتنکیوں نے اور کٹھوا میں سینہ کی پیٹرولنگ گاڑی پر یہ اٹیک ملٹینٹوں کی طرف سے دہشتگردوں کی طرف سے کیا گیا ہے تو سینہ کے واہن پر نشانہ کیا بنایا گیا ہے اور پیٹرولنگ واہن پر فائرنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی کہ دو جوان اس فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر ابھی بھی بتا جا رہا ہے کہ گولیوں کا جو تبادلہ ہے وہ جاری ہے پہاڑی علاقہ دیکھ رہا ہے شروعاتی طور پر تصویروں میں جس طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور سنسان علاقہ ہے پیٹرولنگ گاڑی ہے اور اس پر نشانہ سادھا ہے آتنکیوں نے اٹیک کیا ہے اور سیدھے گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے ہمارے سائیوں کی چرنجیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چرنجیت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت جو فائرنگ ہوئی تھی کیا ابھی بھی فائرنگ ہو رہی گولی باری ہو رہی کیا کچھ جانکاری اس وقت مل پا رہی ہے بلکل بلکل میں بتا دوں کہ یہ ساڑھے ٹیم بجے کے سریف کا یہ واقعہ ہے اور جیلا کتھولا کا مارا دودھ راگ کا علاقہ ہے یہ لگوگ جیلا کتھولا کی باستریں جیلا مکالے سے یہ لگوگ دیسوں سے دو سو کلومیٹر دور کا ایڈیا ہے پہاڑی راکہ ہے اور یہ بلاور کے آگے مچیڈی اور مچیڈی کے باہر کا یہ گزنو ہوتا ہے اور کافی جنہ جنگل ہی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ میں بتا دوں تو یہ ہے وہاں پر ایک سینہ کا بہان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے گزر رہا ہے اور پہاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ آنڈ کی جو کی گاد لگا کر بیٹھے ہوئے تو ان کے دوارہ جو ہے گرنیڈ جو ہے اس گاری پر سینکا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لگتار طب سے جو ہے وہاں پر گولی کا تواتلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے انکونٹر جو ہے وہ وہاں پر ابھی جاری ہے بلکل چرنجید جس طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پیٹرولنگ وہاں ہے جس پر یہ اٹیک کیا گیا ہے کتنے آتنکی ہو سکتے ہیں کیا کچھ آفیشل بیان اس پر آیا ہے کیا کچھ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے اس اٹیک کو لے کر بیان آیا ہے بلکل ایڈمنیسٹریشن کی طرف پر اس کی ابھی پوشتی جو ہے وہ کسی بھی ادھکاری نہیں کی ہے لیکن بتا دیں تو تین سے چار جو ہے وہ انکی بتایا جا رہے ہیں اسکانی لوگوں سے بات ہو جی تو وہ بتایا جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر دیکھا گیا تھا اور وہ کسی بس میں جو بتایا جائے ہیں کہ وہ سوار ہو کر جو ہے وہ اس علاقے میں پہنچے تھے اور جو ہے وہ ابھی چلاحال جو ہے وہ انچی پہاڑیوں کی درس جو ہے وہ انکر ہوا تھا اور پہاڑیوں کے بیسے جو ہے وہ انہوں نے اسے جو بہاں جو ہے پٹولی بہاں گوزر رہا تھا اس کے اوپر میں نے جرنے یہ حاملہ کیا ہے تو سنکھیا جو انکر میں بتا دیں تو تین سے چار انکی بتایا جا رہی ہے اگر انہی جنگوں سے ستا ہوا دوسرا علاقہ میں بتانا جاؤں گا تو ادھنپور کا جس طرح سے بسندگر کی بات کریں تو بسندگر ادھنپور بہاڑیوں کے ساتھ تچ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں دوسری طرف بانی کا علاقہ اور جس طرح سے بانی کے ڈگر میں بتا دوں تو ادھنپور میں جس طرح بیڈی جی کی سدسے کی ہتیا کرنے کے بعد جو ہے وہ اندھ کی بڑائے دارہ تھی کہیں 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 جیلہ تٹھویا کے ڈگر علاقے بنی علاقے میں بھی دیکھے گے تو تہین دونوں لگ وہاں بھی سائے چلایا گیا اور جس طرح سے اب جمہو کھٹے کو دہلانے کی کوشش جو ہے وہ آنٹیوں کی سابطور پر دکھائی دیتی ہے جس طرح سے ڈگی بھی جمہو کھٹے پلیس آرہ سوہین نے بھی کہا ہے کہ دوہزار پانچ کے جو حالات ہیں ان حالاتوں کو بنائے جانے کی کوشش جو ہے کہیں 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 جا رہی ہے لیکن ان کے منصوبوں کو جو ہے وہ ناکام کر دیا جائے گا چون چون کا خاتمہ کیا جائے گا اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کعداد بہت کم رہ گئی ہے اور کہیں کہیں بتا دوں تو جس طرح سے امران جاترہ بھی چل لیا تو انتظامات بھی کیے گئے ہیں تو کہیں کہیں جس طرح سے سفر جاترہ چل لیا اور چنابوں کی بات کریں تو لوگ سفر چناب بھی گئے ہیں تو کہیں کہیں بکھلاہٹ جو آ وہ کہیں کہیں سابطور پر ان میں دیکھی جاری ہے اسی کو لے کر جو ہے کہیں کہیں اس طرح سے محول جو آ وہ ڈر کا محول جو ہو بنانے کی کوشش جو بلکل جو رنجیت کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے جمہوں پر نظر اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ابھی امرنات یاترہ بھی چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی کافی معاملہ سنسٹیو ہے سیکیورٹی کافی چوکس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ لگاتار ہو رہی اور اس پر آتنکیوں نے یہ حملہ کیا ہے